بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم طلبہ و طالبات کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے تو چلیں آپ مجھے بتائیں کہ سب بچوں نے چھٹیوں میں اپنا نظام الوقات بنایا ہے کچھ بچے تو پریشان ہوں گے کہ نظام الوقات کیا ہوتا ہے تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں جسے ہم انگریز میں ٹائم ٹیبل بھی بولتے ہیں ٹائم ٹیبل سے ہم اپنا ہر کام مقررہ وقت پر مکمل کر سکتے ہیں جس میں آپ اپنی پڑھائی کے اوقات کھیلنے کے اوقات نمازوں کی ادائی کی اور سونے کا وقت بھی مقرر کر سکتے ہیں تو سب بچے مجھ سے آج فعدہ کریں کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل ضرور بنائیں گے تاکہ آپ ہر کام وقت پر کر سکیں تو چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف آج ہم سمارٹ اردو کی پانچمی کتاب میں سبق نمبر تین صفحہ نمبر تیرہ کی مشک حل کریں گے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال نمبر تین کیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم سبق کے کچھ اہداف دیکھیں گے سبق کے کچھ اہداف اس طرح ہیں سابقہ کے معنیوں محفوم سے اگاہی واحد جمع کے تصور سے طلبہ کو رشناس کروانا مترادف الفاظ سے اگاہی اور اس سبق کے کچھ اہم مقاصد اس طرح ہوں گے اس سبق کے اختتام پر بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ مختلف الفاظ کے ساتھ سابقہ کا استعمال کر سکیں گے واحد الفاظ کی جمع بہ آسانی بنا سکیں گے الفاظ کے مترادف بہ آسانی لکھ سکیں گے تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے سابقہ کسے کہتے ہیں سابقہ اس لفظ کو کہتے ہیں جس میں کسی لفظ کے پہلے حرف لگائیں تو اس کے معنی میں کچھ اضافہ یا تبدیلی پیدا ہو جائے تو سابقہ کا مطلب ہی پہلے ہے پہلے آنے والا جیسے واقف سے پہلے نہ لگا کر نہ واقف بنا لیں نہ واقف میں اصل لفظ واقف ہیں اور نہ چونکہ اصل لفظ سے پہلے لگایا گیا ہے اس لیے سابقہ ہے جیسے جیسے میں کتاب پر آپ کو بتاؤں گی سب بچے اپنی کتاب پر ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے دیکھیں یہاں پہ پہ پہلے سے لکھا ہوا ہے بد مزاج اور نیکسٹ ہم لکھیں گے بد مزا بد اس میں کیا ہے سابقہ مزا ایک الگ لفظ ہے اور بد اپنا ایک الگ معنی رکھتا ہے اگر ہم بد کو ختم کر دیں تو اکیلا لفظ رہ جائے گا مزا اور اگر ہم بد سابقہ لگا دیں تو اس کا معنی بلکل بدل جائے گا بد مزا جس کا ذائقہ بہت خراب ہو اسی طرح نیکسٹ آپ لکھیں گے بد لحاظ پھر آپ لکھیں گے بے سابقہ بد لحاظ بے سابقہ میں بد اور بے سابقہ ہیں آخر میں ہم لکھیں گے غیر ضروری غیر ضروری میں غیر کیا ہے سابقہ ہے اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف مدردہ ذائل واحد کے جمع لکھئے واحد کسے کہتے ہیں ایک چیز کو واحد کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں پہلا دیکھیں واحد کیا ہے علاقہ اس کی جمع ہوگی علاقے آدھر آدھات مشکل مشکلات خیال خیالات حق حقوق موقع مواقع مواقع کیا سب بچے دیکھ کے ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں شاباش اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر پانچ کی طرف دیئے گئے الفاظ کو درست مترادف سے ملائیے تو مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں ایک ہی معنی رکھنے والے الفاظ کو مترادف الفاظ کہا جاتا ہے جس طرح ہم کہیں دھرتی زمین دھرتی کا مطلب بھی زمین ہے تو دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں اسی طرح دیکھئے انہوں نے کہا ہے کہ کولم میں آنے ہیں خوبصورت حسین خوبصورت کو حسین کے ساتھ ملائیے دوست دوست کو ساتھی کے ساتھ ملائیے اصول کو زابطے کے ساتھ ملائیے اچھے پیارے کے ساتھ ملائیے والدین ماں باپ کے ساتھ ملائیے ٹھیک درست چپ چپ کا مترادف ہوگا خاموش لطف مزا تو یہ ہم نے الفاظ مترادف کے کولم ملائے آج کی ہماری ڈائری ہوگی صفحہ نمبر تیرہ اور چودہ کو آپ نے کتاب پر حل کرنا ہے اور اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے پھر ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ اللہ حافظ